رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رحم والا ہے یہ لیسن دیکھنے سے پہلے سمندر کی سیر والی ویڈیو دیکھ لیں اس میں ہم اس کی مشکہ باقی حصہ کریں گے تو ہم نے پہلے سمندر کی سیر کی تھی کہ سارا اور سلیمان کراچی گئے تھے اپنی خالہ کی شاہدی پہ تو محصر جواب لکھیں تو یہ سوال ہے پہلا سوال ہے سارا اور سلیمان کس کی شادی کی دعوت پر کراچی آئے تھے عام طور پہ جب رشتہ داروں کی شادی ہوتی ہے تو اس میں سب لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو سارا اور سلیمان کس کی شادی پر کراچی آئے تھے ببارہ سے سوچیں ہاں دیکھا یاد آگیا شاہ باش سارا اور سلیمان کی خالہ کی شادی کی تقریب کراچی میں تھی دوسرا سوال ہے نانی کے گھر سے سمندر تک کا فاصلہ کتنی دیر کا تھا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور بہت دور دور لوگ رہتے ہیں تو نانی جان کے گھر سے سمندر تک کا فاصلہ ایک گھنٹے کا تھا یعنی ان کا گھر سمندر سے کافی دور تھا دونوں نے وہاں کس جانور کی سواری کی یہ تو آپ کو تصویر دیکھ کے بھی سمجھ آگئے ہوگی ہاں اس کو ریت سہرا کا جہاز بھی کہتے ہیں یہ ہے اونٹ اونٹ کی سواری کی آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کھائے پیئے وغیر بہت دیر تک پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے اب یہ ترتیب سے جملے لکھیں یہ بے ترتیبے جملے ہیں جو بک میں ترتیب لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق ان کو صحیح کریں بہت در لگا پہلے تو انہیں اصل میں جب وہ سمندر کا پانی انہوں نے دیکھا دور دور تک جہاں نظر جاتی تھی پانی پانی تھا تو سارا سلمان ڈر گئے تو پہلے انہیں ڈر لگا صحیح جملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے پہلے انہیں ڈر لگا اگلا سوال ہے بنائے ریت کے گھر بچوں نے تو جب بچے سمندر پہ جاتے ہیں ریت ہوتی ہے تو وہ ریت کے گھر بناتے ہیں تو پہلے بچے آئے گا بچوں نے شاباش بچوں نے ریت کے گھر بنائے آپ بھی کبھی سمندر کی سیر کرنے گئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سمندر کے ساحل پہ ریت ہوتی ہے کر ناشتہ کیا سب نے مل ہے اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی کرنا ہے یا کر ناشتہ ہے تو یہ جملہ کس طرح سے صحیح بنے گا شاباش پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا یہ تو ہو گئے ہمارے جملے اب آپ کیا آپ کبھی سیر کے لیے گئے ہیں جیسا کہ کسی باگ کسی دوسرے شہر یا کسی میلے میں اس واقعے کے بارے میں لکھیں تو یہ دو سوال پوچھے گئے ہیں آپ کی بک میں آپ کہاں گئے تھے چلیں آپ سوچیں آپ بھی پھر اپنے لفظوں میں کہانی بیان کریں میں بھی آج آپ کو سیر کراتی ہوں ایوب پاک راولپنڈی کی جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک بڑا سا شیر کا موہ ہے اس میں سے گزرتے ہیں پھر یہ مونو ٹرین ہے یہ سٹینڈ بناوا ہے اس کے پر چکر لگاتی ہے پھر یہاں پہ ذرافہ بھی ہے بینٹ بھی ہیں بیٹھنے کو اور بہت بڑے بڑے درخت بھی ہیں پھر یہاں پہ ایک طلاب بھی ہے جس میں لوگ کشتی رانی کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی لائف گارڈ نہیں ہوتا اور یہ بچے جو ہے وہ گاڑیاں چلتی ہیں گاڑیاں ٹائر رکھے ہوتے ہیں کہ انہیں اور یہاں پہ جنگل ورڈ بھی آ جہاں پہ جنگل کا بادشاہ شیر بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے شدر مرگ بھی ہوتا ہے شدر مرگ جو ہے وہ ایسا پرندہ ہے جو اون نہیں سکتا اور اس کے علاوہ آپ کو بدخوں میں طلاب میں بدخیں بھی تیٹیوی نظر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہت موقع ملتا ہے آپ کے ساتھ کون کون تھا تو عام طور پر بچوں کے ساتھ ان کے امی ابو ہوتے ہیں دو بھائی اور تین ہمارے چچا کے بچے تھے تو پیارے بچوں خواب ضرور دیکھیں آپ فوجی بننا چاہتے ہیں ٹیچر بننا چاہتے ہیں پائلٹ بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں لیکن اس خواب کو صرف خواب نہ رہنے دیں بلکہ پلان بنائیں اور اس پہ عمل کرنے اور ان دیکھیں کہ کوئی ڈاکٹر فوجی انجینئر کیا کبھی اسے گندہ دیکھا ہے اس میں کبھی کوئی بری عادتیں ہوتی ہیں تو شروع سے جو ہم نے اپنی کردار سازی کرنی ہے اس میں صاف سترا رہے اچھی عادتیں اپنائیں بال بنا کر سکول آئیں کپڑے صاف ہوں اپنے سکول کو صاف رکھیں اپنے گلی محلے اور گھر کو صاف رکھیں کچرہ ہمیشہ ڈسٹ من میں ڈالیں تو انشاءاللہ آپ ان اچھی عادتوں کو اپناتے جائیں گے محنت کر کے پڑھتے جائیں گے تو ایک دن آپ کے خواب ضرور پورے ہوں گے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواب کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ لامہ اقبال کا شہر ہے یہ ہمیں ضرور رکھنا سامنے رکھنا جائیے اور دوسرا کبھی برف تو دیکھی ہے زندگی بھی برف کی طرح ہوتی ہے نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگل تو رہی ہے ختم بھی ہو جائے گی تو پیارے بچوں آپ کے جو نیک کام ہیں وہ محنت کرنا سکول کا کام کرنا ٹیچر کی بات کرنا ماں باپ کا کہنا مانا جھوٹنا بولنا تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول یوٹیوب چینل کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ آپ کی ویڈیوز بھی دیکھیں